پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ ٹھیک آج ہی کی دن ایک سال قبل سر لنکن کرکٹ ٹیم جب پاکستان کے دورے پر تھی اور وہ میچ کھلنے اقضافی سٹیریم جا رہی تھی اس پر لاہور میں مین لیبیٹی چاک پر حملہ ہوا تھا دہشتگردوں کا حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے کئی پولس ہلکار شہید ہو گئے تھے یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے بچنا بڑا مشکل تھا لیکن پاکستانی مہر خلیل جو کہ سر لنکن کرکٹ ٹیم کے بس ڈرائیور تھے انہوں نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور بس کو بچاتے ہوئے وہ فوری طور پر وہاں سے نکل گئے اس کے بعد بھی کافی حد تک سر لنکن کرکٹ ٹیم کا جو مرال تھا وہ بڑا نہائی رہا اور پاکستان کی جانب سے بھی اس واقعے پر شدید مضمت کی گئی افسوس کا اظہار کیا گیا اور اب تک اس سلسلے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے یہ واقعہ تو بہرحال ہو گیا لیکن اس سے پاکستانی کرکٹ کو بے انتہا نقصان پہنچا اور آج تک پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو پا رہی کتنا نقصان ہوا اور کیا کچھ ہوا اس ایک سال کے دوران پاکستانی کرکٹ کو اس بارے میں ہم ایک ریپورٹ دیکھیں گے اور ریپورٹ دنیا نیوز کے سپورٹس کے نمائندے سنہ اللہ نے تیار کی ہے یہ آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہیلیکوپٹر پر سلنکن ٹیم نہیں بلکہ پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ چلی گئی یہ دن کرکٹ کے لیے سیاد دن ثابت ہوا جب پاکستان میں پہلی بار دیشتگردوں نے کھلاریوں پر حملہ کیا یہ تین مارچ کا دن تھا سلنکن ٹیم لاہوٹیس کے دوسرے روز کے کھیل کے لیے کضافی سٹیڈیم آ رہی تھی کہ پاکستان اور انسان دشمن دیشتگردوں نے کھلاریوں بلکہ امن کے سفیروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہنے کو تو ایک سال ہو گیا ہے لیکن ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہے آج بھی جیسے ہی مارچ کا مینہ شروع ہویا ہے تو یقین کریں رات کو سوتے ہیں تو وہی خوف تاری ہو جاتا ہے کہ آج کے دن دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ایسا علم ناک حدثہ ہوا تھا سلنکن ٹیم کے بس ڈریور مہر خلیل نے مہمان کھلاری کو بڑی تباہی سے تو بچا لیا لیکن یہاں تک بھی بات بہت بگر چکی تھی آر سلنکن کھلاریوں اور ٹی وی امپائر کے زخمی ہونے کے بعد کرکٹ ہی نہیں تمام کھیل پاکستانی مدانوں سے روڈ گئے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کبھی کہیں ایسا ہو کسی بھی سپورٹس گروپ کے ساتھ اور اسی کی وجہ سے جو آج کل ٹیمز نہیں آ رہی ہیں وہ سب وہی ریزن تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ انقریب ٹیمز واپس پاکستان میں آئیں گی دیسے گرتوں کے ہاتھوں کرکٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کھیل کی وکٹ پر اکیلا رہ چکا ہے ایک سال کی دوڑ بھی بینل قومی کرکٹرز کے پاکستان سے فاصلے کو دور نہیں کر سکی مالی نقصان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آرمی مقابلوں کی میزبانی کا نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اتنا گیب ایک سال گزر گئے تاریخ کے اس بدترین دن کی یاد میں پاکستان کو اپنے زخم حرے کرنے کے بجائے ان پر مرحم رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے میدان کھیل اور کھلاڑیوں سے عباد کیا جا سکیں سانے لیورٹی نے قومی کرکٹ پر گہرے زخم چھوڑے ہیں اور تماشین سے روٹے سٹیڈیم پر انٹرنیشنل کرکٹ میلے لگائے بغیر ان کو بھرنا ممکن نہیں نیوزواز کے لیے سناؤلہ خان دنیا نیوز لاہور سناؤلہ کی ریپورٹ آپ نے دیکھی اور ایک سال گزر گیا آج بھی پاکستان کرکٹ کے میدان میں تنہے تنہا کھڑا ہے اور ابھی تک پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں شروع ہو سکی آج سے ٹھیک ایک سال قبل کیا واقعہ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے لاہور میں اس وقت کے سرلنکن ٹیم کے بس ڈرائیور مہر خلیل نے بہت بہت شکریہ مہر خلیل سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے ذرا میموریز کو ریکال کیجئے کہ اس دن کیا واقعہ ہوا تھا معمول کے مطابق صبح ساتھ بجے ہم لوگ اٹھے ہیں اٹھنے کے بعد ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا ساری ٹیم تیار ہوئی ہے ٹیم سے مطلب یہ اپنا پولیس کے جوان اور ہم ڈرائیور صاحبان اور آٹھ بجے ہم نے گاڑیاں لگا دی ہیں تو ساڑھے آٹھ بجے ہم وہاں سے نکل آئے ہیں تو جیسے ہم مین ادھر لیبرٹی چونگ پہنچے ہیں تو ہم پر حملہ شروع ہو گیا تو سب سے پہلے انہوں نے فائرنگ کی اس کے بعد راکر لانچر فائر کیا اس کے بعد ہم گرنیڈ پھینکے جو کوئی بھی ان کا حملہ جو ہے وہ مجھ پر یا میری بس پر کارامد نا ثابت ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہاں سے نکلنے میں کام اچھا مہر آپ اس کے بعد بھی سری لنکن کھلانیوں کے ساتھ رہے پھر آپ سری لنکا بھی گئے ان کھلانیوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا کیا مرال تھا سری لنکن کھلانیوں کا اس وقت دیکھیں جی سری لنکن بہت دلیر اور بہادر قسم کے لوگ ہیں اتنا بڑا شدید یہ حملہ ہوا اور وہ بلکل گبرائے نہیں زیاری بات ہے لوگوں کو فائر لگے تھے زخمی ہوئے تھے تو چیخو پکار تو ہونی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں سری لنکا پہنچ کر بھی انہوں نے کوئی کسی قسم کی خلاف بیانبازی نہیں کی وہ صرف اور صرف اس کو ایک داشتگردی کا حصہ سمجھ رہے ہیں اور ہے بھی یہ داشتگردی تو جیسے ہی ہم لوگ ان کو لے کے واپس قضافی سٹیڈیم پہنچ گیا تو وہاں سے وہ ائرپورٹ ان کو بیجنے کے لیے بیجا گیا تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس ڈریور کو بلایا جائے جو ہم کو وہاں سے بگانے میں کامیاب ہوا اور جب میں وہاں گیا تو ان کے حوصلے دیکھے تو یقین کریں کہ ایسا لگتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ کیا ہی نہیں سکتا تھا کہ ان لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ اس طرح ہسکر رہے ہیں اس پورے واقعے پر پاکستانی قوم بھی افسوس کا شکار تھی لیکن جب آپ پہنچے تو وہاں پر پاکستانی ٹیم بھی موجود تھی پاکستانی کھلالیوں کا کیا رد عمل سامنے ہے یہ ہم سے کچھ ہی گز کے فاصلے پر پیچھے تھے ہم لیبرٹی پہنچ گئے تھے اور یہ وہاں سے فی سینٹر سے ہی گاڑی ان کی واپس انہوں نے کر دی ان کے ساتھ جو پروٹوکول تھا انہوں نے وائرلیس پر اطلاع دی کہ آپ واپس چلے جائیں واپس پی سی چلے گا اور جب شام کو مجھے لے جایا گیا ادھر ائرپورٹ تو وہاں یونس خان اور شوئے ملک یہ سارے ساتھ تھے تو یہ بھی ان کی اوصلہ فضائی کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ مہر جس طرح پاکستانی کھلالی ہمارے سٹارز ہیں آپ بھی پوری قوم کے ہیرو ہیں سٹار ہیں آپ کو پاکستانی عوام سے کیسا رد عمل ملا آپ کو جب سری لنکہ گئے تو وہاں کے عوام نے کیا رسپانس کیا دیکھیں جی اگر دہشتگردی کے حوالے سے جائیں تو دکھ بھی ہوتا ہے اور اگر حوصلہ فضائی کے حوالے سے جائیں تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مہر خلیم صاحب آئے ہیں ان سے ملا جائے ان سے بادشاہت کی جائے ان کو بٹھایا جائے اچھا اس واقعے سے آپ بھی اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ پاکستانی کرکٹ کو بہت نقصان پہنچا آپ اس سے اتفاق کریں گے بہت زیادہ جی نائنٹی فائی پرسنٹ نقصان پاکستان کرکٹ کو ہوا ہے اس حوالے کے بعد اچھا آپ کے لیے ظاہر انعامات کا بھی اعلان کیا گیا آپ کو انعامات بھی ملے وزیراعظم کی جانب سے بھی کوئی اعلان کیا گیا تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک آپ کو نہیں ملا سارے انعامات مجھے مل گئے تھے اور وزیراعظم پاکستان جن کا چار مارچ کے اخبار میں اشتیار انہوں نے بہت بڑا دیا کہ جی میں سری لنکا ٹیم کے ڈرائیور کو پانچ لاکھ روپے انعام دیتا ہوں جو آج تک میرا خیال اسی اخبار کی زینت بنا ہوا ہے بہت بہت شکریہ مہر خلیل ہمیں تفصیل سے اس دن کے واقعات بتا رہے تھے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان تنہے تنہا کھڑا ہے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ کیسے کیا جائے اس پر ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے ممتاز لیگ سپینر اور ٹیسٹ کرکٹر جناب عبدالقادر نے بہت بہت شکریہ قادر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو نقصان ہو گیا ہے آج بھی ایک سال ہو گیا ہے ہم تنہے تنہا کھڑے ہیں کس کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے کرکٹ بورڈ کو بھی اپنا رول کرنا ہے اور حکومت کو بھی اپنا رول صفارتی سطح پر بھی پلے کرنا ہے پاکستانی کرکٹ تو تنہے تنہا آج بھی کھڑی ہے جاویسا بات یہ ہے کہ نقصان کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے نقصان کی بات ہو رہی ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ خیر خریت سے واپس چلی گی اور سری لنکا کا بھی ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس بات کو جس طریقے کے ساتھ اپنی دوستی نبھائی اس کو بھی میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں باقی رہی نقصان جو ہے وہ زندگی میں اپنا پیسے جتنے مرضی ہو جائیں لیکن اس کے سامنے کسی کی زندگی جو ہے اس کی مطلب ویلیو نہیں کی جا سکتی تو باقی رہی کہ اپنا کرکٹ کا نقصان میں اس لیے بھی نہیں کوئی خاص سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں سب ہم لوگ جتنی دنیا میں کرکٹ ہو رہی ہے ٹیلی ویزن کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ اوبجیکشن ہے کہ پاکستان میں ہی کرکٹ ہونی چاہیے اور اسی کو دیکھنا چاہیے تو وہ بھی ایک چھوٹا سا پورشن ہوتا ہے اگر لاہور میں میچ ہو رہے ہیں تو وہاں بیس ہزار بندہ یہی سوال ہے جو ہم تنہ تنہا رہ گئے کرکٹ کے میدانوں میں اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اب مزید اقدامات کیے جائیں کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اسے پاکستان میں لائے جائے دیکھیں پاکستان میں لانا یہ تو ایک اگر کسی کا بھی یہ نظریہ ہے تو میں تو اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں اگر جس ملک کے اندر ہم وزیر آزم کوئی آدمی سیف نہ ہو ہم کیسے کسی دوسرے ملک کے جو ہیرے ہیں ان کو اپنے ملک میں لا کے ان کو سٹیک پر لگا دیا جائے میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں ہاں میں اس حق میں ضرور ہوں کہ تھرڈ کنٹری آپشن جو ہے وہ ایک موجود ہے ہم اپنا دوبائی میں کھیل سکتے ہیں شارجہ جہاں پہ ہم لوگ ساری زندگی کھیلیں ہیں بخاطر صاحب کا سٹیڈیم وہ بالکل ایمٹی ہے ان سے بات ہو سکتی ہے وہاں کرکٹ ہو سکتی ہے اور پھر انٹرنیشنل اگر سپانسرشپ کی بات ہے تو پاکستان میں تو صرف پاکستانی سپانسرز آئیں گے لیکن جب وہ ادھر کھیلیں گے تو انٹرنیشنل سپانسرز بھی آ سکتے ہیں تو شاید یہ نقصان بھی کور ہو سکتا ہے بہرحال بات یہ ہے کہ پاکستان میں بالکل بھی کسی ٹیم کو نہیں آنا چاہیے جب تک کہ حالات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نہ ہو جائیں پاکستان، سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش، ایشیا کے اندر اگر اب بھی پرابلم ہے تو سب کو مل جل کر اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنی چاہیے صلات الحاجت پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہماری یہ پرابلم جو ہے یہ سالف کر دیں کیونکہ یہ جو ٹیررزم ہے اس نے پوری دنیا کو لیویٹ میں لے لیا ہوا ہے تو میرا نیس خیال ہے کہ کسی کی زندگی کو سٹیک پر لگا کے اس لیے کہ ہم زیادہ سلسلش ہو کے بات کریں شکریہ عبدالقادر صاحب آپ کا عبدالقادر کا کہنا تھا کہ تمام خطے میں مسائل چل رہے ہیں اور جب تک خطے میں امن قائم نہ ہو تو رسک نہیں لینا چاہیے وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام پر سلسلہ جاری رہے گا